اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اگر آپ کی بھی سکن بہت زیادہ ڈارک ہے اور آپ کی سکن پہ تیننگ ہو گئی ہے ڈارک سپورٹس ہیں پیمپلز ہیں تو اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریمیڈی ٹرائے کرنے کے بعد آپ کے جو وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں ڈارک سپورٹس ہیں اور جو سکن کا کلر بہت زیادہ ڈل ہو گیا ہے وہ انسٹنٹلی برائٹ ہوگا آپ کے وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز بلکل ریموو ہو جائیں گے اور سکن کی جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ دور ہو جائیں گی اس کو آپ نے فرس ٹائم جب یوز کرنا ہے تو اس کے بعد آپ انشاءاللہ اتنے اس کے فائدے نظر آئیں گے اتنی آپ کی سکن خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ ہر ویکنڈ پہ یہ ریمیڈی ٹرائے کریں تو اس ریمیڈی میں آپ کو اتنی چیزیں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے افیکٹیو ریزلٹ پانے کے بعد آپ کی سکن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی وائٹ اور بہت ہی ہی پیاری ہو جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو چیز لی ہے وہ ہے جی میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہماری جو ایکس پولیٹر کے طور پر کام کرتا ہے جتنی بھی ڈیڈ لیئر ہوتی ہے ہماری سکن پہ جو ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا اکثر فیشل کروانے کے بعد بھی آپ کی سکن ڈیڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ ریموو نہیں ہوتے تو جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ آپ کی ڈ ریموو کرتا ہے اس کے ساتھ ہم لیں گے ٹوٹھ پیسٹ ٹوٹھ پیسٹ سے جتنے بھی آپ کے وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں وہ انسٹنٹلی ریموو ہوتے ہیں اب جو نیکس چیز ہے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہے ہر کوئی اس کو یوز بھی کرتا ہے وہ ہے ہمارا فیس ووش فیس ووش آپ نے کوئی سا بھی جو آپ ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں آپ نے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ تین چیزیں آپ کی سکن کو اتنے کمال کے بینیفٹس دیں گی آپ کی سکن اتنی خوبصورت اور اتنی فیر اور کلیر ہو جائے گی کہ آپ اس کو فرس ٹائم اگر یوز کریں گے تو آپ اس کو اپنی روٹین سکن کیر روٹین کا حصہ بنا لیں گے اتنے زبردست اس کے ریزلٹس ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے فل ویڈیو کو ووش کیجئے گا اور اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب اس کی کنسسٹینسی کو تھوڑا سا فلونٹ بنانے کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں روز ووٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اوپشنل ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم نے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے اس ریمیٹیو کو یوز کرنے کے بعد آپ کی سکن اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ اس کو دوبارہ سے بنائیں گے اور دوبارہ سے آپ اس کو یوز کریں گے اتنے اس کے زبردست ریزلٹس ہیں کہ آپ کی سکن بہت خوبصورت ہو جاتی ہے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور اس کو اپنے ڈرائے نہیں ہونے دینا جیسے ہی آپ اس کو لگائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فیس پہ اور ہاتھوں پہ ہاتھوں کے جو نکلز ہوتے ہیں ان پہ بھی آپ نے اچھی طرح سے اس کو اپلائے کرنا ہے تاکہ آپ کی سکن برائیڈ ہو سکے یہ بہت ہی یہاں سے جو ہاتھوں کی فنگرز ہوتی ہیں یہاں پہ بہت ہی ڈرڈ سکن سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہم اچھی طرح سے سابون تو اپلائے کرتے ہیں لیکن ڈرڈ سکن ہماری ریموف نہیں ہوتی تو جب آپ اس کو اپلائے کریں گے تو آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بھی چمکنے لگ جائیں گے آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریں آپ نے اس طرح اس کو لگا دیا اپنے ہاتھوں پہ اپنے فیس پہ بھی اسی طرح لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو تھوڑی سی دیل لگا رہنے دینا ہے تاکہ جتنے بھی ہم نے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کیے ہیں وہ اچھی طرح سے ورک کریں اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس طرح لگانے کے بعد آپ نے اس کا سرگولر موشن میں اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے ہاتھوں پہ آپ نے جو آپ کی یہ نکلز ہیں اس پہ اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اور فیس پہ جو نوز کے اراؤنڈ آپ کی سکن ہے اس پہ اچھی طرح آپ نے مساج کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ ہماری وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز ہوتے ہیں اور لپس کی اراؤنڈ اچھی طرح سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے کا آپ دیکھ لیں اور سیم آپ نے ایسے ہی مساجنگ کرنی ہے اور اس کو دیکھیں میں نے بلکل بھی ڈرائے نہیں ہونے دیا اب بیوی ہاتھوں پہ میں نے لگا ہوا ہے اور ڈرائے بلکل بھی نہیں ہوا آپ نے اس طرح سے مساج کرنا ہے اپنے ہاتھوں کا اور پاؤں پہ بھی سیم آپ نے اسی طرح مساج کرنے کے بعد تھنڈے پانی سے اپنے ہاتھ اور اپنا فیز دھو لینا ہے کمال کے ریزلٹ ہیں آپ کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے اس نے آپ کے ہاتھوں کا برائٹ کر دیا ایک ہاتھ پہ میں نے صرف اور صرف جس سیکنڈ کے لیے لگایا تھا اور دوسرے ہاتھ میں نے دو منٹ کے لیے لگایا صرف اپلائے کرنے کے ٹائم منگ تھوڑی سی چینج تھی ایک ہاتھ پہ پہلے اپلائے کیا ہے اور ایک ہاتھ پہ تھوڑی سی دیر بعد اپلائے کیا ہے اور آپ کمال کے اس کے ریزلٹ دیکھیں کہ ایک ہاتھ کی سکن کتنی وائٹ ہو گئی ہے اور اس کے زبردست ریزلٹ پانے کے لیے آپ بھی اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریں اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں اور آپ کی سکین چمک جائے گی اور آپ اس کو انشاءاللہ اپنی سکین کیئر روٹین میں بھی شامل کریں گے